کیسے وہ لوگ اتھے بھلا بتائے تو کوئی ذرا جو خون دل سے لکھ گئے یہ بے مثل کہانیاں حوصل و شجاعت کی ناقابل فراموش داستان تاہرہ قاضی تاہرہ قاضی یکم جولائی انیس سو اکاون کو مردان میں پیدا ہوئی اور ابتدائی تعلیم بھی مردان ہی سے حاصل کی انہوں نے انگلیش میں ماسٹر ڈگری یونیورسٹی آف پشاور سے حاصل کی تاہرہ قاضی دوہزار چھے سے آرمی پبلک سکول پشاور کی پرنسپل تھی اور دوہزار پدرہ میں انہوں نے ریٹائرڈ ہونا تھا ان کی انیس سو اسی میں پاکستان آرمی کرنل قاضی زفر اللہ سے شادی ہوئی ان کے تین بچے تھے بیٹی آرفہ قاضی اور بیٹے عمران قاضی اور احمد قاضی سولہ دسم پر دوہزار چودہ کو دہشت کردوں نے آرمی پبلک سکول پشاور پر حملہ کر دیا تاہرہ قاضی سکول پر حملہ ہونے کے بعد ایک گھنٹہ تک بچوں کی جانے بچانے میں مصروف رہی اگر وہ ایسا نہ کرتی تو جانی نقصان اس سے بھی کہیں زیادہ ہوتا اگر وہ چاہتی تو آسانی سے وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو سکتی تھی لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا بلکہ دہشت کردوں کے پوچھنے پر انہوں نے صاف کہہ دیا میں تو ان بچوں کی ماں ہوں لہٰذا میں بچوں کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی بلاخر ایک دہشت کرد کی گولی سر پر لگنے سے وہ شہید ہو گئی تاہرہ قاضی لنڈی ارباب گاؤں میں دفن ہے دوہزار پدرہ کو صدر پاکستان ممنون حسین نے انہیں ستارہ شجاعت سے نوازا ان کے بیٹے احمد قاضی کا کہنا ہے کہ ان کی والدہ کا یہ اصول تھا کہ جب تک آخری بچہ سکول سے نہ چلا جاتا وہ سکول نہ چھوڑتی تھی اور یہ کہ ان کی والدہ نے شہید ہونے سے صرف ایک روز قبل اپنا قفن جو کہ انہوں نے مکہ مکرمہ سے لاکر رکھا ہوا تھا سٹور سے نکال کر باہر رکھ دیا اور بقاعدہ گھر والوں کو بلا کر دکھایا اور کہا دیکھو یہ میرا قفن ہے ضرورت کے وقت ڈھونٹے نہ رہنا تاہرہ قاضی نے حوصل شجاعت کی ناقابل فراموش داستان چھوڑی ہے ہمارا خون بھی شامل ہے تزین گلستہ میں ہمیں بھی یاد کر لینا جبن میں جب بہار آئے ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل امہ حارون عبداللہ کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے موسیقی